بیٹا بیٹا بھی فل ہو گیا ہے اس پر گصہ آپ دیش پر کیوں جتا رہے ہیں گصہ اپنے گھر کے اندر کیجئے گصہ اپنے پارٹی والوں پر کیجئے گصہ اپنے کیمپینڈ مینجر پر کیجئے گصہ اپنے پولنگ بوتھ والوں پر کیجئے آپ گصہ بھارت کی جنتہ پر کیوں لگا رہے ہیں بھارت کی جنتہ نے کیا بگاڑا آپ کا ماحول بدل چکا ہے دیش کا دوستو انہوں نے سناتن دھرم کو اتنی گالی دی اتنی گالی دی کہ سچائی یہ ہے کہ کئی صدیوں سے کئی دشکوں سے یہ مسلم تشتی کرن کے بارے میں سن کر دیکھ کر جو لوگ اوب آئے گئے جو ٹائرڈ ہوگے کہیں ہم نہیں سننا چاہتے ان کے بارے میں اور اس بار ہندو کونسولیڈیشن ہوئی جو لوگ سناتن کو مانتے ہیں وہ اکتر ہوئے ہندو ووٹ کا اکتری کرن ہوا اور اس کا کارن یہ ہے کہ جو ایکزٹ پول کے نتیجہ آ رہے جو دکھا رہے کہ انڈیا تین سو پچاس اور چار سو کی بیچ میں آ سکتی ہے یہ نتیجے بتا رہے کہ ہندو ووٹ اکتری کرن ہوا ارے گصہ آپ کو ہندووں پر ہے کہ ہندووں نے آپ کو ووٹ نہیں کیا اور اس لئے بول رہے ہم اندولن کریں گے ہم نتیجے نہیں مانیں گے میں بھی آج جتنے لوگ پوچھتا ہے بھارت دیکھ رہے ہیں انہیں کل سے میں چیتاونی دے رہا ہوں دوستو مت مانیے مگر یہ بات تو آپ سوچ کے رکھئے کہ کل اس وقت جب نتیجے آئیں گے اگر ایکزٹ پول جو دکھا رہے ہیں وہی ریزلٹ آئے ہیں تو یہ لوگ پوری کوشش کریں گے کسی نہ کسی طرح سے راشترپتی کے ہاں جائیں گے سپریم کورٹ جائیں گے دھرنا کریں گے پریس کانفرنس کریں گے اور لندن اور نیو یورک میں ان کے جو دوست ہیں ان کو فون کر کے بولیں گے ہم ہار گئے ہمیں بچائیے مگر جس کو جنتا نے ریجیکٹ کر دیا اسے کون بچانے آئے گا پوچھتا ہے بھارت کون امریکہ سے آکے کون امریکہ سے آکے ان کو بچانے آئے گا پوچھتا ہے بھارت دوستو جب نتیجے آ چکے ہوں گے کل اس کے بعد اگر یہ کوشش کریں تو ذمہ داری آپ کی بھی بنتی ہے ایز ای سٹیزن بھارت کے ناغرک ہے آپ اپنے ووٹ دی ہے آپ کی بھی جنتا جتنی جنتا میں لوگ ہیں آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ بھی کھڑے ہو کر آواز اٹھائیں لوگوں کے خلاف کہ جو کچھ بھی کیا آپ نے آپ ریجیکٹ ہو گئے اب آپ نتیجے مانیے دوستو ایک چھوٹی سی ریپورٹ اور اس کے بعد اسی اسی وشے پر کھل کر ڈیبیٹ ہوگی آج پوچھتا ہے بھارت موسیقی